راج سبھا میں جمہو کشمیر کی نمائندگی کرنے والا اب کوئی نہیں ہے غلام نبی آزاد بھی اب راج سبھا کی میمبر نہیں رہے جمہو کشمیر کی نمائندگی اب راج سبھا میں کون کرے گا اور کب جمہو کشمیر کو راج سبھا میں نمائندہ ملے گا خدا جانے لیکن غلام نبی آزاد کی راج سبھا سے ویدائی نے پارلمنٹ کی خوبصورتی کی ایک ایسی تصویر کھنچی ہے جس میں اپوزیشن کے لیڈر کے لیے ملک کا سب سے بڑا لیڈر اور پی ایم آن غلام نبی آزاد کے راج سبھا سے چلے جانے پر خود ایوان بھی افسردہ ہے چونکہ غلام نبی آزاد کی شخصیت ہی کچھ ایسی ہے ریپورٹ میں دیکھئے ہزاروں سال نرگس اپنی بینوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا سوتی گاؤں بدھروہ سے ایک نوجوان اپنے سیاسی سفر کا آغاز ایسے وقت میں کرتا ہے جب جمہو کشمیر سے دلی بہت دور تھی حالات اور صورتحال نے جمہو کشمیر کی سیاسی نمائندگی کے لیے دلی میں کوئی ایسا بڑا لیڈر تیار ہی نہیں کیا جو ہر وقت کشمیریوں کے حقوق کی لڑائی کے لیے سرگرم رہتا ہو لیکن غلام نبی آزاد ایک ایسا نام ہے جنہوں نے اس روایت کو توڑتے ہوئے جمہو کشمیر سے نکل کر دلی کے سیاسی گلیاروں میں وہ مقام حاصل کیا جو شاید ہی کسی کشمیری سیاسدہ کے عصے میں آئی ہو انیس سو بہتر سے سیاسی سفر شروع کرنے والے غلام نبی آزاد میں اپنی محنت و مشقت اور انسانت نوازی کی بدولت سیاسی ماحول میں ایک خوش نمہ تبدیلی لانے کی کامیاب کوشش کی سیاست میں رواداری کتنی ضروری ہے اور دردمند دل کتنے اہمیت کے حامل ہے غلام نبی آزاد نے دلی کی سیاسی دنیا میں یہ واضح پیغام دیا جمہو کشمیر سے چل کر دلی میں اپنی صلاحیت کا لوہا منوانے والے غلام نبی آزاد کو دلی نے بھی خوب نوازا غلام نبی آزاد کا پورا سیاسی کریئر اس بات کے ثبوت کے لیے کافی ہے کہ جوانوں عظمت و منزل سلام کرتی ہے بھلیسہ میں کانگریز کے بلوک سیکریٹی سے لے کر جمہو کشمیر کانگریز کے صدر کی ذمہ داری ہو یا آل انڈیا یوتھ کانگریز کے پرسیلنٹ کی ذمہ داری ہے ہر قدم پر کانگریز نے ان کو آزمایا اور انہوں نے بھی کانگریز کے ہر امتحان کو بہت نخوبی کامیابی کے ساتھ پاس دیا سن انیس سو اسی میں سنٹرل گورنمنٹ میں آزاد کی انٹری ہوتی ہے اور مختلف وزارتوں سے ہوتے ہوئے راج سباہ اور لوگ سباہ میں کانگریز اور جمہو کشمیر کی نمائنگی کرتے ہیں چھپیس برسوں تک مرکز سیاست میں اپنی خاص پہچان بنانے میں کامیاب ہونے والے غلام نبی آزاد کو اپر پھر دلی سے واپس جمہو کشمیر کے لیے پھیجا گیا سال تھا دوہزار چھے جمہو کشمیر میں ملٹینسی اپنے شواب پر تھی اور جمہو کشمیر میں امنی کی پہالی کی ذمہ داری غلام نبی آزاد کے کاندھوں پر رکھ کر انہیں وزیر آلہ کے منصف پر پائز کر دیا گیا غلام نبی آزاد نے بھی اس چیلنگ کو قبول کرتے ہوئے جمہو کشمیر کی حالات میں بہتری لانے کی کامیاب کوشش کی دوہزار آٹھ میں پی ڈی پی نے آزاد کی سرکار گرا دی اور آزاد نے بھی جمہو کشمیر سے سیدھے دلی کا رخ کیا دلی میں یو پی اے کی سرکار آئی اور غلام نبی آزاد کی بہار یو پی اے ٹو میں بھی غلام نبی آزاد کے کاندھوں پر بڑی ذمہ داری ڈالی گئی اور جب یو پی اے کی سرکار گئی تو پھر اپوزیشن میں سب سے بڑی پوزیشن کسی کو کانگریس پارٹی نے دیا تو وہ غلام نبی آزاد تھے آزاد ہے اس میں اختلاف کے رنمہ بنائے گئے اور اپنی پارٹی کی طرف سے سرکار کو ہر محاذ پر گھرنے کی کوشش کی لیکن ان کے اخلاق ان کے سلوک اور ان کے طرز گفتو کی خوبی یہ ہے کہ جب وہ بولتے ہیں تو پورا اے وان سنتا ہے یہی وجہ ہے کہ صرف کانگریس اور اپوزیشن کے خیمے ہی نہیں بلکہ حکمرہ جماعت بھی غلام نبی آزاد کی خوبیوں کے قائل رہی ہے اور اب جبکہ انہیں راج جس طبہ نے الودا کہا ہے تو پھر راج جس طبہ بھی خود پر افسردہ ہے کہ ایسا ساتھی کیسے جا سکتا ہے جو اے وان کو سب سے زیادہ سمجھتا ہو جو ایوان کے درد کو محسوس کرتا لیکن جمہوری نظام کی خوبی یہ ہے کہ یہاں رہانے والے کو جانا پڑتا ہے غلام نبی آزاد کی خوبیوں کے مختلف پہلو ہیں لیکن ایک پہلو جو انسانی ہمدردی اور جواب دہی والا ہے وہ زیراعظم نرنموڈی نے اس سے ایوان میں پردہ اٹھایا سن دوہزار ساتھ میں گجرات کے سیاحوں پر ملٹنٹوں نے حملے کیے تھی اس دوران غلام نبی آزاد کی انسانی ہمدردی اور جواب دہی کو یاد کرتے ہوئے وزیراعظم کے آنکھوں سے آنسو چھلکی اور پھر گلا بھر آیا یہاں تک کہ غلام نبی آزاد کے احساس میں انہیں وقت کے وزیراعظم نے ایوان میں فقر کے ساتھ سیلوٹ کیا وزیراعظم کو پھر پوک سے انہیں مجھے فون کیا اور جیسے اپنے بریبار کے سدسے کی چنتہ کرے بیسے چنتہ پڑ سپتہ جیون میں آتے رہتی ہے لیکن اسے کیسے پچانا پی اے موڈی نے جس درد کا ذکر کر کے روتے ہوئے آزاد کو سیلوٹ کیا غلام نبی آزاد نبی اپنے آخری خطاب میں یہ دعا کی کہ یہ ملیٹنسی دہشدگردی اور پون خرابات جلد سے جلد ختم ہو جائے آج ہم یہ اللہ سے بھگوان سے یہی دعا کرتے کہ اس دیش سے ملیٹنسی ختم ہو جائے اس دیش سے آتنگ بات ختم ہو جائے غلام نبی آزاد ایسے واحد جمع کشمیر کے لیڈر جنہوں نے پاکستان کی کسی بھی طرح سے کبھی بھی وقالت نہیں کی اور ملک کے ایک ایسے مسلم لیڈر ہیں جنہیں ہندو اکثریت ہمارے ملک میں ہر وہ چیز ملی جس کے وہاں اقدار تھے انہوں نے خود کے ہندوستانی مسلمان ہونے پر فقر کا ازہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم مسلم ممالک آپس میں لڑ رہے ہیں اور میں خوش قسمت ہوں کہ میں ہندوستان کا شہری ہوں پاکستان کا نہیں میں ان خوش قسمت لوگوں میں ہوں جو پاکستان کبھی نہیں گیا لیکن جب میں پڑھتا ہوں کہ وہاں کس طرح کے حالات ہیں پاکستان کے اندر تو مجھے گوھروں محسوس ہوتا ہے مجھے فقر پیسوس ہوتا ہے کہ ہم ہندوستانی مسلمان ہیں اور بلکہ اگر میں آج کہوں گا وش میں کسی مسلمان کو اگر گوھرہ ہونا چاہیے وہ ہندوستان کے مسلمان کو گوھرہ ہونا چاہیے ہم نے ان پچھ پیچھلے تیس پینتیس سالوں سے افغانستان سے لے کر ایراک سے لے کر اور کچھ سالوں پہلے سے دیکھے کہ کس طرح سے مسلم دیش ختم ہو جا رہے ہیں ایک دوسرے کے اندر ہو ایک دوسرے سے لڑائی کرتے ہوئے وہاں ہندو تو نہیں ہے وہاں کوئی کرشن تو نہیں ہے وہاں دوسرا تو نہیں ہے جو لڑائی کر رہا آپس میں لڑائی کر رہا ہے اور جو کلچر ہے ہمدر تو لوگ پاکستان کے باہت ہے سننے میں آیا ہے میں کبھی گیا نہیں لیکن جو سماج میں برائیاں ہیں دوسرے ملک کے بارے میں نہیں کہنا چاہئے لیکن ہم گورو سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے مسلمانوں میں وہ برائیاں خدا نہ کرے کہ کبھی بھی لائے آج ہم گورو سے یہ کہہ سکتے ہیں لیکن یہاں مجرٹی کمیونیٹی کو بھی دو قدم آگے بڑھنے کی ضرورت ہے آزار ایک نام نہیں ایک تاریخ اور ہندوستان کی سیاسی تحضیب کا ایک بڑا حصہ ہے انہوں نے جس انداز میں ملک کے خدمت کی ہے اور جس طرح سے جمعہ کشمیر کے عوام کی نمائندگی دلی میں کی ہے یقیناً ان کا یہ کارنامہ قابلے سے دفتخار ہے اور کبھی فراموش کرنا ممکن بھی نہیں اب یہ خبر چل رہی ہے کہ کانگریز ایک بار پھر اپنے بڑے لیڈر کے لیے بڑی تیاری کر رہی ہے بہت جلد انہیں راجی صبح میں واپت لانے کی تیاری اپنے انجام کو پہنچے گی اور پھر سے ملک کا یہ نمائی چہرہ ملک کے اہوان میں ملک کے لیے حکومت وقت کی رہنمائی کرتا ہوا نظر آئے گا خدا کرے کہ سلامت صدا رہے حمد خدا کرے کہ سلامت صدا رہے حمد یہ ایک چراغ کئی آنگیوں پہ بھاری ہے بلستان نیوز کے لیے رحمت کلیم کی ریپورٹ موسیقی